اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جی میرا نام فیصل اقبال ہے اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکچر نمبر ٹو کے ساتھ آہ جی آج ہم بات کریں گے آہ ایمازون انٹرڈکشن ٹو ایمازون ایف بی اے ہول سیل ٹھیک ہے آہ سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں جی آہ ایمازون کا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا جی ایمازون کے تین موڈل ہوتے ہیں جس پر ہم فرسٹ افال جس پر کام کریں گے وہ ایف بی اے ہول سیل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ہول سیل کا موڈل کیا ہے وٹ یز ہول سیل بزنس ہم اس چیز کو پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ ہول سیل کا بزنس کیا ہے ٹھیک ہے ہول سیل کا بزنس سیمپل اگر ورڈ میں ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ آہ ایمازون پر آہ ایس اے سے اگر ایس اے میں بات کریں جس مارکٹی بات کریں یوکی ایس اے میں اگر ایس اے سے آہ یا بڑے ہول سیلر سے اس سے بلک میں کوئنٹیٹی اٹھانی ہے اچھا بلک میں کوئنٹیٹی مقصد کہ آپ نے زیادہ آئیٹم آہ ایک کسا کٹھے آئیٹم سستے میں خریدنے ہیں اور ایمازون پر جا کے مہنگے میں بیچ کی اپنا پروفٹ وہاں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے فر ایجیمپل آپ نے آہ جو سو پیس کسی بھی برینڈ سے آپ خریدہ ٹھیک ہے ایک سو پیس کسی بھی برینڈ سے آپ نے آہ ایک ہزار آہ تقریباً کہہ لیں کہ آپ نے دس روپے میں ایک پیس آپ کا آیا تھا وہ والا آپ نے خرید لیے وہ ہزار پیس ٹھیک ہے اب وہی جو دس روپے کا آپ نے آہ پیس خریدہ تھا وہ آپ نے ایمازون پر جا کر بیس روپے کا یا پچیس روپے کا وہ بیچنے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا ایمازون کو اس کی فیس دی جو بھی اس میں شپمنٹ فیس آئی نکال کر آپ کو دو تین روپے پروفٹ ایک جو نہ پروڈک کا بچنے سٹارٹ ہو گیا اور آپ نے آہ ریگولر کا جو نہ پروڈکس بیچنا جو نہ بکنا سٹارٹ ہو گیا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس پر اور کتنا جو نہ ایک اپنے بزنس کو آہ سکیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آہ آگے چلتے ہیں جی نیکس کوسٹن آ جاتا ہے آہ پچھا جاتا ہے جی ہولزیل میں سٹارٹ کرنے کے لیے جی سب سے کم بجٹ لیا جاتا ہے آہ اس میں سٹارٹ جو نہ کتنے سے ہوتا ہے کتنی بچت ہوگی یہ والا بعض اوقات جو نہ اکثر آپ لوگوں نے بلکہ ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں جی ہول سل کے بزنس میں ہم کتنا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹارڈ میں اور کتنے سے اسٹارٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بجٹ کتنا ہونا چاہیے اچھا جی اسٹارڈ میں ایک اگزامپل دینا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں اگر موٹسائیکل کو اسٹارڈ کرنا ہو تو اس میں اسٹارڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا تیل چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سرف ایک نارمل سکیل ہیں کہ اس کو سٹارڈ کرنے لیکن اگر اس کو کسی مقام تک لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے اندر آہ تیل زیادہ ڈلوانا پڑے گا تو ہول سل کا بزنس بھی یہی بزنس ہے اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ اس میں دس ہزار ڈالر لگائیں یا اس میں آپ دو سو ڈالر لگائیں ہیں جب پانچ سو ڈالر لگائیں ایون آپ ایک سو ڈالر سے بھی سٹارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کی پاکستانی رقم سولہ ہزار بنتی ہے ٹھیک ہے ایمازون اکاؤن بننے کے بعد اکاؤنٹ کریشن میں جو خرچ آتا ہے وہ الگ ایمازون جب ہول سل کا آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تو اس میں آپ ایک سو ڈالر سے بھی سٹارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ دوزار ڈالر سے سٹارڈ کرنا ہے یہ امریکہ مارکٹ میں یہ کوئی پبندی ہے یا یہ کچھ ایسا چکر نہیں ہے سمپل سی بات ہے آپ نے انونٹری جو نا اب سو ڈالر کی آپ لے لیں سو ڈالر کی آپ نے لے کر وہ آپ نے جا کے ایمازون پر جا کے بیج دینی ہے ٹھیک ہے اب کتنے جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جتنا آپ زیادہ گود ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا ٹھیک ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بزنس میں انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ اس میں ایک لاکھ لگا دیں آپ اس میں دس لاکھ لگا دیں اگر ایک لاکھ لگائیں گے تو اس کے ساتھ سے آپ کو پروفٹ آ رہا ہوگا اگر آپ دس لاکھ لگائیں گے تو اس کے ساتھ سے پروفٹ آ رہا ہوگا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے اور انویسمنٹ کے اوپر ڈبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے جو نا اس میں آہ پروفٹ آ رہی ہے اور آپ کس طریقے سے بزنس کو لے کر چلتے ہیں اور آپ کی سکل کتنی پولش ہے اور کتنی اچھی سکل ہے ٹھیک ہے اب نیکس کوسٹن جو بعض اوقات آہ دیکھا جاتا ہے بکرز لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس ہونا چاہیے جس میں کوئی آہ کا چکر نہ ہو آہ اب جو کوسٹن ہے کہ ہولسل جو موڈل بزنس ہے آہ یہ ایک سیف موڈل ہے یا پھر آہ کچھ لوگوں کے اس طرح یہ بھی کوسٹنس ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں اس کوسٹن پر بات کر دوں کہ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں ڈال لیں کہ جو بزنس is بزنس ٹھیک ہے بزنس میں لاؤس ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے لوگ جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آہ ہولسل کے بزنس میں کوئی آہ جو لاؤس ہے ہی نہیں اس میں بھی ہوتا ہے بزنس کا مقصد ہی بزنس ہے یا تو ہولسل کا بزنس ہی نہ کہیں اگر کسی کو آہ لاؤس نہیں ہوتا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے دنیا میں جس میں لاؤس نہ ہوتا ہو پرافٹ بھی ہوتا ہے لاؤس بھی ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکل کتنی پالیش ہے ٹھیک ہے اگر ہم ہولسل کی بات کرتے ہیں تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی آپ کو آہ جیسے اگر ہم کسی اور موڈل کی بات کرتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ والا موڈل بلکل safe and secure ہے ٹھیک ہے safe and secure کے مقصد کہ آپ نے اگر ایک سو ڈالر کی inventory لی ہے ٹھیک ہے تو وہ والی inventory اس میں for example وہ والی inventory میں آپ کو بچت نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو بچت نہیں ہو رہی چلو آپ breaking man میں بیچ دیں گے اس کو جو نہ آپ نے اس میں کوئی product آپ نے select اچھا نہیں کیا آپ نے hunting اچھی نہیں کی آپ میں کوئی problems آ رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے وہ کیا breaking man میں بیچ کے آ جائے مطلب کہ آپ نے نا profit اور نا نقصان اب کیا ہوا آپ نے وہی پیسے جو لگایا تھا وہ نکال لیے سمپل سی بات ہے کیا ہوا تھوڑا سا times آیا ہوا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نہ بہت ایک ایسا business ہے جس میں ہمیں loss ہو سکتا ہے یا بہت بڑا loss جو نہ face کرنا کر فکتے ہیں اس کا لیکن یہ depend کرتا ہے کہ آپ wholesale کو business کو لے کر کس طرح چلتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایک چیز clear کروائیں گے اس میں اور ایک چیز بتائیں گے جس میں آپ بچ کے آپ اپنا safe and secure wholesale کا business کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next question کی طرف پڑھتے ہیں جی actual میں amazon کا جو business میں ایک overview کیا ہوتا ہے like ہم کرتے کیا کیا ہیں اس میں wholesale کے business میں actual میں ایک overview ایک system ایک یہ چل کیا رہا ہے اس پر ہم تھوڑا سا نظر سانی کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے amazon کا پہلے سب سے پہلے تو آپ نے amazon کا account بنانا ہے آپ نے amazon کے ساتھ ایک registration کرنی ہے اپنا نام register کرنا ہے جی میں فلا نام ہے اور میں فلا country سے ہوں اور میں یہ selling کرنا چاہتا ہوں آپ نے company بھی بنا لینی ہے جس country میں آپ نے selling کرنی ہے like اگر آپ نے UK میں selling کرنی ہے تو آپ کمپنی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب ایمانزون اکاؤنٹ ریڈی ہو گیا company بن گئی ہر ایک چیز بن گئی بزنس میں ان ہو گئے ہم ٹھیک ہے اب بزنس میں کمانا کیسے ہے اس کا overview دے دونے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ brand hunting کا ٹھیک ہے اب یہ hunting کا word کیوں use کیا گیا اب hunting مطلب شکار کرنا سیمپل سے بات ہے اب یہ word ہم نے دیا ہوئے لیکن یہ گورے hunting کا نام سن کے تھوڑا پریشان بھی ہو جائیں گے وہ اب اس کو research بھی کہہ سکتے ہیں brand research بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم hunting ہم پاکستانیوں نے دیا ہوا ہے بکہ ہم کوئی بھی چیز کو بہت مشکل سمیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر آگے brand hunting کے جو تین طریقے میں بتا دوں چلوں brand hunting ہوتے ہیں تین طریقے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے river sourcing دوسرا ہوتا ہے seller snip p tis rather aggressive distribution اب یہ تین طریقے ہم brand hunting کرتے ہیں ایکچول میں کیوں ہوں یہ پہلے بتا دوں ہم brand جو ہیں سب سے پہلے usa میں brand ڈونتے ہیں جو ہمیں سستے products دے ٹھیک ہے اب usa میں brand ایک نہیں ہے usa میں brand لاکھوں brands ہیں اب ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو hunt کرنا ہے کہ وہ اچھے چھے brands کون سے ہیں جن سے products اٹھا کر bulk میں quantity اٹھا کر amazon پر sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے طریقے جو انا وہ تین بتا دیا گیا ہیں ایک طریقہ جو انا river sourcing دوسرا طریقہ seller snip pia ہوتا ہے تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ aggressive distribution ٹھیک ہے اب brand hunting آپ کی complete ہوگی مطلب آپ نے ایک brand کو find کر لیا ہے اب اس brand کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں relationship بنانے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک relation کیا relation کیسے بنائیں گے آپ نے اس brand کو contact کرنا ہے اب contact کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک by email ہوتا ہے ایک ہوتا ہے by call ٹھیک ہے اب ان کی email اور call number ان کا brand کا کام ملے گا جیسے ہم brand hunting کریں گے اسی brand hunting میں ہم ان کی email یا اس کا number جو انا اس brand کا نکال لیں گے اس کو رکھ لیں گے next جو ہمارا step ہوگا وہ یہی ہوگا ان سے contact کریں گے brand سے ٹھیک ہے مطلب ان کے ساتھ ہم communication کریں گے اس brand کے ساتھ کہ ہمیں آپ کے product پسند آگئے ہیں جی ہم نے آپ سے اتنے product بتھانے ہیں ہمیں جو انا یہ order ہے ہمارا اور ہمیں جو اتنے product سستے دیں اور ہم جو ایمالزون پر sale کرنا چاہتے ہیں اور سب کچھ اپنے بارے میں بتانا ہے اس brand کو اس کے ساتھ آپ کا relation بن جائے گا اور آپ ایک long term ان کے ساتھ business کریں گے اب جو main بات یہاں پر بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دو طریقے ہوتے ہیں کال کرنے بات کرنے کے communication کرنے سے کرنے کے brand کے ساتھ ایک جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے by call ٹھیک ہے پہلی بات تو جو جن کا accent اچھا ہے جن کی انگلیش اچھی ہے وہ directly call پر کر لیں تو بات ہی ختم دوسرا method میں اگر بات کریں تو email بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جن جن بھائیوں کی انگلیش اچھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جن کی انگلیش اچھی نہیں ہے جن کو انگلیش زیادہ نہیں آتی بہت ایک high level پر نہیں ہے تو وہ business نہیں کر سکتے نہیں نہیں ہر کوئی business کر سکتا ہے بہت ہی simple بہت ہی ایک سادہ بزنس ہے earning بھی mashallah بہت اچھی ہوتی ہے اس میں اس کے بعد ہم طریقے جو نا اس میں دو use کرتے ہیں ایک by email اور ایک by call ٹھیک ہے ہم ان کو email کرتے ہیں جی ہمیں ایک آپ کا جو نا ایک trade account چاہیے ہم آپ کے ساتھ long term business کرنا چاہتے ہیں آہ call پر بھی ہم اس سے یہی بتاتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں ان کو satisfy کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو third جب ہمارے پاس وہ brand satisfy ہو گیا ہے brand کہتا ہے جی آپ جو نا ہمارے پاس آہ یہ products ہیں آپ اس کو check کر لیں ان میں سے جو جو اچھے لگئے ہیں آپ جو نا ہم یہ جو نا ہم سے جو نا خرید لیں ٹھیک ہے اب اس نے ہمیں آہ ہم اب اگلہ step کریں گے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک account بن گیا relation بن گیا ان کے ساتھ ہم اب جو نا ہنٹنگ start کر دیں گے ٹھیک ہے اب product ہنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دو اچھے options یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلا option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے buy website دوسرا ہوتا ہے buy price list sheet ٹھیک ہے اب brand جو نا بعض اوقات price list ایک excel کی sheet ہوتی ہے وہ ہمیں ایک بکڑا دیتے ہیں جی یہ products ہیں اس میں دس ہزار ہمارے products ہیں جتنے آپ کو پسند دیں اس میں سے نکال لیں اور ہمیں جو نا آٹر کر دیں ہم آپ کو جو نا اموزن کے ویر آس میں پہنچا دیں گے ٹھیک ہے اگر وہ price list excel sheet ہمیں نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی website پر جاتے ہیں ان کے products کو جو نا انیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے products چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کو ایموزن کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور ان کے جو نا دیکھتے ہیں یہ ہمیں profit ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا اگر وہ کتنے سستے دے رہا ہے ایموزن پر وہ کتنے کا بکرہ ہے وہ ساری چیزیں ہماری profit وغیرہ نکالیں گے ہم جو ان کے ٹیکس وغیرہ یو ایس اگر نکالیں گے وہ آ جاتے ہیں product hunting میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے product ہنٹ ہو گیا آپ نے دس products لے کیے بیس کیے پچاس کیے جو بھی آپ نے کی according to your budget جو ہمارا next step ہوگا وہ کا product sourcing ٹھیک ہے اب product sourcing کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے product کو source کرنا ہے اور amazon کے جو پہنچا دینا ٹھیک ہے آپ نے اس brand سے جو اٹھانا ہے product کو اس کو اگر تو brand pack وغیرہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتا تو اس کو بولیں گا جی prep center میں بجوا آتے ہیں اچھا یہ prep center کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتا چلوں prep center ایسا ایک center ہوتا ہے جہاں پر products کے اوپر کوٹس جو amazon کی طرف سے ہمارے جو ایک ایف این ایس کے یو جو numbers دیے جاتے ہیں وہ لگاتے ہیں ہم اس کے اوپر ان کے labeling جو ہوتی ہے ہم وہ لگاتے ہیں یا کوئی products جو نا وہ ٹوٹنے والا ہے اس کو ڈبے کے اندر pack کرواتے ہیں پرپ والوں کو پیسے دیتے ہیں جی ہم یہ آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نا ہم نے یہاں سے run کرنا ہے ہم پرپ والوں کہتے ہیں جی ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے آپ جو نے اس جو product ہمارے آ رہے ہیں brand کی طرف سے اس کو pack کر کے اچھی طرح ڈبے میں اچھی طرح pack کر کے امازون کے بجوہ دیں اچھا وہ پرپ پا جتنا اچھا پیک کریں گے امازون اتنا آپ سیٹسفائے ہوگا ٹھیک ہے پرپ کا concept clear ہو گیا اب آپ نے مطلب کے پرپ سے کیا کیا آپ brand سے جو اٹھائے products پرپ کی طرف بجوائے پرپ سے پرپ والوں کہا جی امازون کے ویر آس میں بجوہ دیں یہ جو بیٹ میں جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں sourcing ٹھیک ہے اب last میں جو اس میں امازون میں آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے seller central seller central کو manage کرنا اچھا seller central کس کو کہتے ہیں seller central ایک امازون کا account ہے جو ہم نے start میں بنایا تھا جس پر ہم listing کریں گے جس پر ہم میٹو کریں گے ٹھیک ہے امازون wholesale میں میٹو کریں گے ان میں ہماری ساری لسٹیں ہوں گی ٹھیک ہے ہمیں روز کی report مل رہی ہوگی کہ جی آپ کی اتنے order آگئے ہیں امازون کسٹمر کو اتنے order جو نا آپ کے جو نا شپ کر دیا ہیں اور اتنے جو نا آپ کو آہ پرافٹ آ گیا ہے اتنی آپ کے ریونی جنرےٹ ہوا ہے اور اتنے فلان لسٹنگ میں سے فلان پرڈکس میں سے آہ جو نا اس میں سے یہ اتنے پرڈکس آج بھی کہیں ہیں باقی اتنی قوانٹی رہ گئی ہے وہ اگر کوئی قوانٹی آہ اگر کسی کی کم ہونے والی ہے فر ایکزیمپل کو یہ آپ نے سو پیس لیا ہے تو وہ ایک دو رہ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے پھر اس کو ری آرڈر کر دینا ہے ری پلانشمنٹ انیمنٹری کر دینا ہے برینڈ کو دوبارہ کہنا ہے جی ہمیں ہمارا جانا وہ پہلے والا جانا آہ انیمنٹری ہے وہ کونڈیڈ ہو چکی کونٹیٹی دوبارہ سے اگین سو پیس بے دیں آہ جو بھی پیس آپ نے لینے وہ ان سے مغوا لیں گے یہ ہوتا ہے ایمازون سیلس ٹینڈل کی منیجمنٹ ٹھیک سمپل سا کام کہ آپ نے صرف اپنے صرف دیکھنا ہے کہ آپ کی کتنے سیلنگ ہو رہی ہے کام پر پرابلوم آ رہی ہے کون سی پرڈکٹ بھی کری ہے کون سی نہیں بھی کری یہ والی ٹھیک کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک یہ آپ کو مل گیا آورویو ایمازون ہولسل ایف بی اے کا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ انشاءاللہ نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے اور ہم ون بے ون کلاسز کو کلیر کرتے جائیں گے اور ایک ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جسے آپ ایک سکسیز فل آ ایک اچھا ایمازون کا ایک بزنس ہولسل میں کر سکتے ہیں اور ایک اچھے پرافٹ مارجن بھی جنریڈ کر دکھتے ہیں اوکے تینکیو سو مچ خدا حافظ